بلکل میں اس وقت موجود ہوں والٹن روڈ کے مین اشارے پر اگر میرا کیمرا میں نہ آپ کو دکھا سکے تو ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہوا ہے علیکم اسلام پائک بند ہوگی کیا کریں گے بس حکومت کو دعائیں دیں گے کیونکہ والٹن روڈ تو میں کہتو عرصے سے ہی جتنی بھی حکومت ہے والٹن روڈ تو ہمیشہ یہی آلت رہی ہے یہ جزی نالا ختم ہوگی نا ادھر سے قسم سے والٹن روڈ کا کچھ بن جائے گا وہ چاہے کوئی بھی حکومت کرے آکے ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کریں یا نواز شریف کرے درداری کرے نو ایشو ہمیں سہولت چاہیے اب جوب پہ جا رہے ہیں کب ٹائمنگ تھی ہماری چار بجے کی ٹائمنگ تھی اور پانچ بج گئے ہیں اور اب جانا بھی ضروری ہے آپ لیٹ ہوگی ہیں اب ظاہرہ ویڈیو بھیجی ہے کمپنی کو ریکویسٹ کی ہے کمپنی بھی کہتی ہے بھئی آنا ہی آنا ہے یہ کتنے دن تک یہ سزلہ جاری رہے گا بس اللہ سے دعا کریں کہ یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں ایسے تو بائی کا بھی نقصان ہوتا ہے اب یہ اس کو ٹھیک روانے پڑے گی اس کے چارجز بھی لگیں گے آپ یہ نہ دیکھیں صرف میری بائی کا نقصان ہے یہ عوام کا نقصان ہے ہر دھر کا نقصان ہے لوگوں کے روزگار بند ہوئے ہیں بچارے کوئی جائیں نہیں پاتے کیا کریں گے یہ ہلکہ کس کا ہے یہ ہلکہ تو یہ میرے خیال سے ان کا ہے کیا نام ہے یار ان کا یاسین سول یاسین سول صاحب سے کبھی آپ نے کمپلین کی کبھی ان سے آپ نے پوچھا کہ اس کو کب تک اس کو ٹھیک رہیں گے وہ تب آتے ہیں جب یہاں پہ کوئی چیز کوئی ٹھول کا اختتاہ ہو یا اس کی پانی جانی ٹھیک کرنا ہو آئیں گے اندر ہی اندر مل کے چلے جائیں گے ہم تک وہ زامنے کبھی ملے نہیں ہیں یہ نہیں ہر ایک اومد والی ایسے کرتے ہیں جب کوئی کام ہو سامنے آئیں گے جب روڈ بن رہی ہوگی اس پہ بلڈوزر چار رہے ہوں گے آئیں گے دو منٹ کے لیے گائے اگر وہ حکومتیں اچھی ہونا تو وزٹ کریں لوگوں سے حالات پوچھیں کوئی بھی حکومت تو یقین مانے ان کے دلوں میں ایک پیار آتا کیا ہمارے حکمران کیسے ہیں جب کوئی نظر ہی نہیں آنا جو نمبر دیئے ہوئے میڈیا پہ یا کسی جگہ پہ ان پہ کالز کریں وہ آگے اپنے ہمارے والٹن روڈ کا حال تھوڑا سا ٹھیک کر دیں یہ نہ روڈ بنائیں ہم دس سال بیس سال سے ایسی گزارہ کریں اس نالے کا کچھ کر لیں یہ دیکھیں سر یہ جو پانی جمع ہوا ہے کیا کہیں گے پانی کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک میں بات کروں گا اچھا بھلا یہاں پہ سرویس روڈ تھا ٹھیک ہے بالکل اچھا تھا اس طرح کی سیچویشن میں وہ یوز ہو جاتا تھا کنٹونمنٹ بورڈ میں میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے بیڑا گرہ کر دیا اس کا اچھا بھلا روڈ تھا کرپشن ہوئی بیچ میں اس کو جی اچھے بھلا روڈ کو توڑ کے پائپنگ ویرہ ڈال کے ساری اگر اس کو بند کر کے وہ جو عوام کے یوز میں تھا اس سے بھی گیا ٹھیک ہے ادھر کوئی حال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹیکسز وہ ڈبل ڈبل لگ کے آرہے ہیں ہم ہگنے کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا یہاں پہ عوام کے اوپر ایک روپے آنے لگ رہا آپ یقین کریں میں وہاں سے ہو کے آئے ہوں اتنی کی ضلالت اتنی کی مشکل سے ہو کے آئے ہوں کیا مجبوری ہے جانا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے لیکن ہمارے ادھر حالات ملک اتنے کہ وہ خراب ہو چکے کہ عوام کا کوئی نہیں سوچتا اور بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں اگر یار ایک اچھا روڈ سائٹ پہ تھا اس کو رہنے دیتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کو خراب کرنے کی اس روڈ کا پتہ نہیں کتنی بار بجٹ آ چکا ہے اس پہ لگتا ہی نہیں اس پہ لگتا ہی نہیں ہے آتا ہے کھا پی جاتے ہیں سارے بجٹ جاتا کہاں پہ اس کا ذمہ دار کو سر ذمہ دار اس کا سب سے پہلے ذمہ دار میں ایک بندے کو کہوں گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے ذمہ دار اس کا سب سے پہلے تو عوام خود ہے عوام کو اپنا حق لینا نہیں آتا ادھر پاکستان کی 22-23 کروڑ عوام ہیں خالی ایک کروڑ بھی باہر آ جائے نا تو میں کہا تو خدا ہی قسم سارا کام سیدھا ہو جائے ذمہ داروں کا نام لے گے تو ان کا تک پیغام جائے گا پتہ بھی چلے گا کون ذمہ دار ہے ذمہ دارہ وہ ہی ہے نا جو اس علاقے کا کوئی MNA ہے MPA ہے یا جو بھی کنٹونمنٹ موڈ کا جو مطلب ہیڈ ہے اسے چاہیے نا کہ یہ چیزیں مینٹین رکھیں اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں کدھر جاتا ہے جو بجٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے سلانہ بجٹ ہم تو دے رہے ہیں نا ہم تو ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں لیکن ہی در ہمارے لگ بلکل نہیں رہا آپ کے کہنے کے مقصد ہے یہ جو بجٹ آتا ہے یہ خود ہی کھا جاتے ہیں یار ظاہری بات ہے کومنسی بات ہے ایک روڈ ہے کبھی بنا ہی نہیں ہے اب یار جو بننے کو دور کی بات جو اچھا بھلا جو روڈ تھا اس کا بھی بیڑا گرہ کر دی ہے یار اگر بنانی سکتے تو خراب تو نانا کرو اپنی کرپشن کے چکر میں آپ نے جو ٹھیک ٹھاک روڈ تھا اس کا بھی بیڑا گرہ کر دی ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے ایسے تو قوم ترقی نہیں کرتی باقی بات یہ ہے جب تک ہم لوگ خود یار صدر فیق یار سین سول انہوں نے کبھی پوچھا کہ آپ کو کوئی پرشان نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل ہے نہیں جو کتے آئی نہیں اچھا تو لیکشن ہویا رہنے دوستو بات انہوں نے کہتے چکری نہیں لایا او اتھلے اتھلے آگے پاس اوصلہ دے جاندے لوکہ نو جی کام ہو جائے گا ٹینشن نہ لگو وہ چکری کونی اس طرح انکام رہنے دے یار سین سول صاحب کئی مسئلہ دینا جاندے آسی طرح نو میں اسے دیا کہ تو انہوں نے بڑی میر بانی کیا سڑکتا انتظام کیتا جائے لوکہن جڑی پریشانی بندی ہے اور روڑ بنایا جائے پانی دا مسئلہ لکیتا جڑا پانی آلاصل ایتے صلاحاب لکیا رہا لوگ آن جان سب لوگ پری پانی جڑائے گئے کم سے کم ایک ویک ایک ویک تکر تیسی کنفرم ڈسٹراب آنا تے ویسے ایسی سدہ بہار ڈسٹراب ہے گیا کیونکہ نالا جڑا ہے ایسا نو جین نگا دین دا ہے گا اے ہر حکومت نو اسی اپیل کیتی ہے یہ کہ نالے دا کچھ کرو ہونویں تسی بہلوو نالا اوورفلو ہے ساڑھا جنہ چکر نالے دا مسئلہ نگا حالوں داؤنا چکر پانی دا نہیں ہونا تے ساڑھی کوئی حکومت تیڑی چنگی نگیے گی جیڑی کے ساڑھے بارے جو گوھر کرے صرف انہوں نے وورڈ چاہی دا ہے صرف وورڈ دی آتی کرے ساڑھے نے جدو انہوں نے وورڈ مل جانتا ہے او دو سارے بے گیرات نے او دو ساڑھے آکتے کچھ نہیں کر دے کوئی ساڑھا کام نہیں کر دے کسے ایک قسم داوی اسی بہت پریشان ہے پانی دیو ہے تو اندزامیہ پہنچی صبح دیا تھے کوئی سر کسے نے آکے ٹیلی فون دے نہیں پوچھی آئے گا آنا بہت دور دی گالے کسے نے ساڑھوں مسکال نہیں کی ماری کہ تاڑا کی حال ہے شارب سول صاحب نو کی میسیج دینا چاہو گے اسی سب نوے میسیج دینا چاہو گے کہ ساڑھے تے گوھر کرو اے ساڑھی حالت ویکھو نمازی نمازیں کابل نہیں گے اے تو ان لنکے تسیب نماز پڑھو گے میں تانوے کہنا وہاں کہ تسیب نماز پڑھن دے کابل رہ گے اے گندہ پانی جڑا اسی واش روم دا پانی ہے اے سامنے یہاں اندھے ویچے پانی مکسے گا ہے اندھے ویچے کھڑے ہوکے تو باچ تسیب نسجی جا سکتے جے تسیب چرس دے اندر جا سکتے جے تسیب نماز پڑھ سکتے جے اس ہوگے میرے کو کوئی گال نہیں گی سر یہ بتائیے گا یہ جو پانی جمع ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا آپ کو اس کے ذمہ دار تو ہماری گورنمنٹ یہ ہے کہ کئی سالوں سے یہی مسئلہ مسائل ہیں ادھر کافی لوگوں کے گاڑیاں جائے وہ بند ہو گئی ہیں اور کرینز کے اوپر جائے وہ گاڑیاں لوڑ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو شہریوں کے لئے بہت زیادہ مسئلہ کی بات ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہر دور کی جو گورنمنٹ آ رہی ہے یہ ہر بندہ اپنی کسی نے بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے پوری نہیں دی تو میرے خیال میں جو جو بھی اس گورنمنٹ میں آیا ہے وہ سب ہی اس چیز کے ذمہ دار ہے سر یہ کتنے عرصے سے یہ معاملہ جاری ہے یہ جو پانی کھڑا رہتا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا یہ جب سے میں نے ہو سنبھال لیا ہے تو پاکستان کا سیوڑے سسٹم ایسا ہی ہے تو ذمہ داری کے لئے آج سے دیکھا جائے اور پی ٹی آئی کی تھی سب ہی ذمہ دار ہیں اس چیز کے لئے سر یہ جب یہ گاڑی آپ کی بند ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا جلدی جلدی نکلوں ابھی تا گاڑی بند ہوئی نہیں ہے تو بند ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ مشکل آدھا ہے بھی کرین بلانی پڑے گی اور یہ مسئلہ مسائل ہوں گے تو بس یہ ایسا اس طرح معاملات ہیں سارے اشارب سول صاحب کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں ان کا حلقہ وارڈ نمبر ایٹ ہے ان کے لئے یہی مسئل ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اس مقام پر پنچایا کہ آپ لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں تو اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورا کریں اور لوگوں کو تاکہ کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے سلام جناب سر یہ پانی جمع ہو آئے ہر طرف کیا کہیں گے سر کیا کہنا ہے کمشکی مریضی کی بات ہے کم گٹر نہیں ہے کم نالا نہیں ہے نالا کے پانے تو نالا اچھا ہے چھڑکیں نیمی ہیں کہ پانی جمع لوگ جلیل ہو رہے ہیں کیا کریں کتنے عرصے سے یہ جو ایشو آ رہا ہے کمشکہ تو بہت عرصہ ہو گیا سارے نالا نماز بنا ہو اور پورت ختم کر دی ہونا نے باند کر دی جا آخر یہ حلکہ کس کا ہے حلکہ تو ہے پھر نول لے کے یہ کمشکی مریضی کی بات کیا کریں کتنے دن تک پانی یہ ایسے جمع رہے گا یہ کم کم ہفتہ پانے جمع رہے گا ایک ہفتہ پانے جمع رہے گا لوگوں کو مشکلات کا سامنا کنا پڑے گا اسی طرح نہیں بلکل کرنا پڑے گا ساب سے اب ادھر پھل کے کام کرتے ہیں پھل رہا دی ہے میں گھر جا رہا ہوں گھر نہیں کیا کریں پانے کی وجہ سے گھر نہیں پانے کی پانی آگا یہ گھاک آیا گا ہم بیچیں گے نفال یہ گھاک نہیں آیا ہم بیچیں گے یہ دن تک پانی کھڑا کون لیے دن پانی کچھ رکھائے گا کوئی بندہ نہیں آئے گا سب سے چارے منٹی یہاں ہوں ابھی پھار آگے کار چنگی چنگی بڑا کارے ابھی کار جا رہا ہوں اللہ بارت سلام جی جناب سر یہ جو ہر طرف پانے ہی پانی جمع ہو کیا کہیں گے یہ کون اس کا ذمہ دار ہے کئی سالوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے اور کون ہوگی ہم تو نہیں منا رہے نا کتنی دن تک یہ پانی ایسے جمع رہا تھا یہ چار پانی دن جمع رہے گی ہے چار پانی دن یہ میں یہیں کہ جائے سی ہوں یہ سادھ رفیق کا سادھ رفیق کا صاحب کا آپ نے کمپلین کرنے کی کوشش کی بہت دفعہ ان کے جو کرندے بیٹھے ہوئے ہیں جو یونین کونسل میں یہاں میں اور سیس پاکستانی ہوں ان کو کیا میسی دیں گے یہی میسی دیں گے خدا رہا کچھ کرو اس عوام پر رحم کرو یہ دیکھیں نا چھوٹے بڑے سب جو ہیں وہ پریشان ہیں یقین جانے کے لوگوں کا یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹیکسیز ہے یہ والٹن روڈ کا جو علاقہ ہے وہ پے کرتا ہے تو یہ انظامیہ کی گلفت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میرے گھر کا آیا ہے ناظرین آپ نے سنی عوام کی رائے عوام کی گفتگو عوام کا کہنا ہے بہت سی حکومتیں آئی اور چلے گئے لیکن اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے اس کا کوئی حل کروانے والا ابھی تک نہیں آیا اسی کے ساتھ اپنے میزباند زین بڑھ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی